ملو گئیز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے عامیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نام میں رحمان انور اور میں ہوں مومن اور میں ہوں دفعیق وار اور بھئی دیکھنے جا رہے ہیں عبدالرزاق ٹاپک پر اننے کال بھی ایک ضرور ویڈیو بنائی تھی لیکن رانک بھائی کی بنائیں گے نا اور ہی مزا آئے گا اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ویڈیو سٹارٹ دوستو کہتے ہیں بھائیں سپونچ اٹھائے گی تو گوبر ہی کرے گی اسی طرح ایک جاہل پاکستانی مو کھولے گا تو بکواس ہی کرے گا ایک تو ان کا دیماغ پہلے ہی کم کام کرتا تھا دوسرا جب سے یہ ورلڈ کپ میں زلیل ہوئے ہیں تفسی ان کی بچی کچھی بودھی بھرشت ہو چکے دنیا میں میں نے کئی بے شرم قومیں دیکھی ہیں مگر ایسی بےہیا نسل نہیں دیکھی باقی ٹیمیں ایک میچ ہارنے کے بعد نیا پلان بناتی ہیں یہ لوگ ایسے زلیل ہیں کہ ہر ہار کے بعد نئے بہانے بناتے ہیں کبھی انہیں لگتا ہے کہ میچ میں درشکوں کے جائے شریرام کے نارے لگانے سے ان کی پلیئروں کی ٹانگیں کام لے کبھی ان بے ایمانوں کو لگا کہ انڈین بولرز گیند میں چپ لگا کر بال سوئنگ کروا رہے ہیں کبھی ان زائلوں کو لگا کہ ہم میدان میں دل دل پاکستان نہ بجنے سے ہار گئے اور اب تو ان قبر خودوں نے حد ہی پیار کر دی فورمار پاکستانی گلاری عبدالرزاق نے کچھ ایسا بول دیا جس سے اس پوری قوم کی گھرونی سوچ کا پتہ چلتا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ عورتوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ غیر مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آخر کیوں ہمارے بڑے حضور کہہ گئے ہیں کہ لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے ہیں تو کیا کہا رزاق نے اور کیسے ان کے سٹیٹمنٹ کو صرف ان کی فسلی زبان بتا کر ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا آئیے اسی پر اپنا تھوڑا ٹائم خراب کرتے ہیں نمزکار دوستوں جے ہند میں ہوں رونک کہتے ہیں ایک انسان لائف میں کتنا آگے جائے گا اس کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ہار پر کیسے ریاکٹ کرنا ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ساف ہو گیا ہے کہ پاکستانیوں کو فیوچر میں بھی جوتے پڑھنے والے ہیں ایسے ہیں جو بینہ زلیل بات کیے مانتے ہی نہیں اگر بکواس کریں تو پھر بھی بندہ اگنور کریں مگر جب آپ کے انٹرناشنل پلیئر بھی سرے آم ہگنے لگے تو اللہ ہی مانی پہلے آگے بیان سنویے پھر آگے بات کرتے ہیں یار نا سنایے آج اس کی نیک ہے ایسے پیدا کر لوگے مطلب عد ہوتی ہے نیچتہ کی اور یہ بات کوئی عام پاکستانی نہیں کر رہا ہے وہاں کا فارمہ کرکٹر یہ بات کر رہا سوچیں جو پوری دنیا گھوما ہے جس نے گھوم گھوم کر یہ دیکھا ہے یہ دنیا میں کتنا کھلاپن ہے کیسے عورتیں ہر معاملے میں مردوں کی برابری سے کام کر رہی ہیں اس کے باوجود اس آدمی میں اتنی اکل نہیں ہے کہ اپنے کرکٹ بورڈ کی برائی کرتے کرتے کسی عورت کو گالی نہیں دینی ہوتی بھئی میں پوچھتا ہوں کیا مطلب ہے اس بات کا کہ آپ ایشوری رہ سے شادی کرو گے تو آپ کو گھڑوان اولاد نہیں پیدا ہوگی ایشوری رہ ہندوستان کی بہترین اداکارہ ہیں بھارت کے سب سے عزتدار گھر کی بہو ہیں فارمر مس ورڈ رہی ہیں مس انڈیا رہی ہیں ایک سے ایک بہترین فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے تال سے تال منا انہوں نے آج تک ایک ہلکی بات نہیں کی صحیح بہ کسی کانٹرویرسی میں ان کا نام نہیں سنا نہیں سنا اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں ایشوری رہ سے شادی کروں اور وہاں سے بڑا نیک پر ایسکار پچھا پیدا ہو تو کبھی نہیں سکتا ایشوری رہ کو والی دی سو دی اس جاہل نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ جب میں یہ کہوں گا کہ ایشوری رہ سے شادی کر کہ آپ ایک نیک اولاد کی امیر کیسے کر سکتے ہیں تو یہ بات سن کر خود ان کی بچی کتنی شرمین دا ہو سچ میں آر جب سے میں نے یہ بات سنی ہے ہم ان سے یہ ہی نکل رہا ہے بھائی فورمنٹ پلیرس تو آئیکن ہوتے ہیں جن کی طرف سوسائیٹی بڑی امید سے دیکھتے ہیں جن کی کہیں باتوں کو لوگ بڑی سیریسلے سنتے ہیں کیونکہ عام حاوام یہ مان کر چلتی ہے کہ آپ زندگی میں اتنے خامیاب ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو ضرور کچھ ایسی باتیں پتا ہوں گی جو عام لوگوں کو نہیں پتا مگر جب آپ اپنے کریٹسیزم میں زبردستی ایک عورت کو غزیٹ کر لے آئیں اس کے کیارکٹر پر سوال کھڑے کر دیں وہ بھی اس معاملے میں جس سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو سچ میں آپ پر اور آپ کے سماج پر شرم آتے ہیں اور کہانی صرف یہی پر ختم نہیں ہوتے کیوں میں شروع میں یہ کہا کہ ایک بیان سے پوری سوسائیٹی کی سوچ کا پتا چلتا ہے میں اس پر بھی آؤں گا اس پر بھی اپنی 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 دوں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ لوگ بھی اپنین دے کر لاکھ روپے کما سکتے ہو پروبو اپ پر ڈسکرپشن میں لنک ہے اس پر کلک کر کے اس اپ کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کرو صرف yes یا no میں آسان سے سوال ہوں کہ آپ کو جواب دے نے ہیں اور اپنین دے کر دھیر سارے پیسے جیتنے ہیں for example world cup چل رہا ہے cricket کا بھی ٹاپک ہے کیا لگتا ہے پہلے semi final میں بھارت نیوزیلنٹ کے سامنے جیتے گا کیا لگتا ہے سیکنڈ semi final میں ساؤت افریقا آسٹریلیا کے سامنے جیتے گا yes یا no میں اپنین دو ڈھیر سارے پیسے کماؤ اور آسانی سے وہ پیسے آپ بڈرو بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایک زبرنس آفر بھی چل رہا پروبو کر آپ پیسوں کے ساتھ ساتھ تھار بولٹ اور آئی فون بھی جیت سکتے ہو جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے 13 نومبر سے 19 نومبر تک جو بھی best ایک ہزار ٹریڈرز ہوں گے ان سب کو ملے گا بڑے سے بڑا ریوارڈ تو جلدی سے پروبو ڈاؤنلوڈ کر اوپینین دو اور پیسے کماؤ ویڈیو میں آنکے پڑھو چلیے پھر سے اس مددے پر آتے ہیں جیسا میں نے ویڈیو کے سٹرٹنگ میں کہا کہ عبدالرزاق نے ایشوارہ رائے پر جو کہا وہ صرف زبان فسلنے کا معاملہ نہیں ہے نہیں آپ اس کلپ کو پھر سے دیکھیں اور نوٹ کیجئے کہ جب عبدالرزاق یہ سٹیٹمنٹ دے رہتے جب یہ بورڈ رہتے تو باقی پلیئرز کے ریاکشن کیا تھے میں ایشوارہ سے شادی کروں اور وہاں سے بڑا نیپ پریسکار بچہ پیدا ہو تو کبھی بھی نہیں سکتا تو آپ کو پہلے نیت آبی بھی دیکھر نہیں پڑے گی دیکھا آپ نے جب رزاق نے ایشوارہ رائے والا سٹیٹمنٹ دیا تو اسے سنتے ہی ہم سب شوق دو گے مگر اس وقت رزاق کے اگل وگل میں بیٹھے عمر گل اور شاہی دفریتے عمر گل اور شاہی دفریتے اس پر تالیاں بجائے مطلب رزاق نے جو گوبر کیا سو کیا مگر کیا ساتھ میں بیٹھے باقی لوگوں کو بھی نہیں سمجھ میں آیا کیا اور یہ تو بہت ہی غلط بات بول گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پر عورتوں کے بارے میں ایسی ہی حلکی سوچ رکھتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ جو بھی عورت شو بیٹھ سے جڑی ہوئی ہے وہ کیریکٹر لیس ہی ہو اس کا تو کوئی ایمان نہیں ہے ایسا بول کر تم نے ایشورہ رائے کہیں انسلٹ نہیں کیا ہے ان تمام پاکستانی لڑکیوں کو بھی بیزد کیا ہے جو فرم یا انٹرٹینمنٹ اندسٹری سے جڑی ہوئی ہیں یہ باب بھرے یہ تو دوتی کھوزا ہے تمہارے حساب سے اگر پیشے سے انسان کا کیریکٹر دفائن ہوتا ہے تو پھر کیا سب سے زیادہ پویتر پیشا مولوی ہوگا ہونا چاہیے مگر کیا آپ دن ازا کو نہیں پتا کہ پاکستان کی مدرسوں میں مولوی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے گھنونے کام کرتے ہیں جو غریب ماں باب اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں نہیں پڑھا پاتے اس مہنگائی میں پرورش نہیں کر پاتے وہ سب اس امید میں پاکستانی مدرسوں میں اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں دین کی تعلیم لے گا اور اسی بات کا فائدہ بہت سارے مولوی ان مدرسوں میں اٹھاتے ہیں میں پھر دہرہ دوں ان پاکستانی کھلاڑیوں کی طرح میں اتنا جاہل نہیں ہوں کہ سبھی کو ایک ہی رنگ میں رنگ دوں مگر یہ حقیقت ہے خود پاکستانی میڈیا میں ریپورٹس ہیں ہر سال دسیوں ایسے ماملے آتے ہیں جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ بہت سارے مولوی مدرسوں میں بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ایسا ہے جو کی ہے بھی تو اگلی بار کسی گھٹیا آدمی کا ذکر ہونا رزاق بھائی اس اگزامپل میں اس مولوی سے بھی اسے کمپیر کر دینا پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے اور یہ بات میں صرف اور صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ بھائی کسی کے پیشے سے کوئی پویتر نہیں ہو جاتا اور نہیں بدنام ہو جاتا ہے نہ کوئی مولوی بن جانے سے بہت پاک ساپ ہو جاتا اور نہ کوئی ایکٹر ہونے سے بے ایا ہو جاتا ہے اور تم ہوتے کون ایک عورت کے لئے اسے بات کرنا ہے اس لئے میں شکلت تھا کہ یہ قوم ہی جائلوں کی ہے میکس ہارنے پر رزاک ایشوار رائے کو گالی دے اس سے پہلے ایک اور چومو حسن رزا کہہ رہتے کہ بی سی سے ہی چیٹنگ کر رہی ہے وہ انڈین بولرز کو الگ بول دیتی ہے وہ زیادہ سوئنگ کرتی ہے جب میں یہ سب سنتا ہو تو مجھے تاریخ پتے صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ قوم ایک قوم اتنے جائل کیسے پیدا کر سکتے آپ خود انٹرنیشنلی کھلے ہو یہ بھی نہیں پتا کہ میکس میں کھلائیوں کو بول نہیں دیتا بلکہ میکس سے پہلے دونوں ٹیموں کے کہ کپتان جو دس بارہ اویلیبل بول ہوتی ہیں ان میں سے دو بول سیلک کرتے ہیں پھر وہ بال امپائرز کے پاس جاتی ہے اور امپائرز کے تھرو ہی ٹیموں کو بال ملتی ہے مگر یہ کتہ ہی جاہیل بات ہوئی آپ کو سمیٹ میں آتی نہیں ایسے کچھ اور بندر چھاب یہ بول رہے تھے کہ بی سی سی آئی ڈی آری سیسٹم سے بھی گڑ بڑی کروا رہا ہے ان کی بات سنو اور پھر اپنا سر کسی دیوار میں دے مارو دے مارو دے مارو دے مارو چھے چھے انڈیا کے فیور میں کیا مساک ہو رہا ہے ارے ڈی آری سیسٹم کیا تمہارے پپا کا گلہ ہے کیا وہ گنے کے جوز کی مشین ہے جہاں جے شاہ بیٹھ کر گڑ بڑی کر رہا ہے بھلے ہی اوپر والے نے تھوڑی دی ہے لیکن جتنی بھی دی ہے اتنی اکل تو لگاؤ لگانی چاہیتا بھاد ہے یار پورا ٹورنمنٹ تم نے روتے روتے نکال دیا کبھی جے شریران کے نارے سن کر اپنی چوڑیاں توڑ دی کبھی دندل پاکستان نہیں بجایا ہے یہ بول کر گدے کی طرح جمین پر لوڑ گئے کبھی بیریانی کھانے کے نام پر پانی کے تنکی پر چڑ گئے کبھی ڈی آری سکو گالی دے دی کبھی آئی سیزی کو بکا ہوا بتا دیا کبھی آبے چوڑھی پھیل ہو کیا تم نے اپنی چینیوں کے ہاتھوں نیلام کر رکھی ہے کیا تمہارے کچھ لوگ دو بوری آٹے کے لئے شیکھوں کے بستر گرم کرتے پھرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا ہی بکی ہوئی ہے ایک مچ ہارتے ہو تو کبھی اپنی کھلاڑیوں کو بکا ہوا بتا دیتے ہو تو کبھی ICC کو اچھا ہم کو سکھا دیا ہے سچ کاؤنا تو مجھے تم سے اب ہمدردی بھی نہیں ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ آج کچھ پاکستانی تھوڑا تمیز میں رہ کر بات بھی کر رہے وہ بھی صرف اس لئے کیونکہ تمہاری ٹیم زلیلو کر باہر ہوئی ہے تب ہی وہ تمیز دکھا رہے مگر مجھے اچھے سے پتا ہے اور اتیاس اس بات کا غواہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اتنے اوچے ہیں اتنے ہلکے ہیں کہ تم ایک آدنا چکر گلتی سے جیت دینا تو تم پھر سے کرکٹ میں مذہب کو گھسا دوگے اپنی ٹیم کی جیت کو اسلام کی جیت بتا دوگے تمہارے کھلاڑی اس کے بہانے ہندووں کو گالی دینے لگیں گی اور تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں تم ہر بات پہ کہتے ہو نا کہ یہ خدرت کا نظام ہے خدرت کا نظام ہے تم جانتے ہو تمہاری ٹیم بارہ سال سے ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں نہیں پہنچی ہے کیونکہ یہ ہی قدرت کا نظام ہے جیس اوپر والے کو تم مانتے ہو وہ بھی یہ جانتا کہ تمہاری سوچ کتنی الکی سوچ ہے اسے بھی یہ پتا ہے کہ تمہیں ذرا سا کچھ دے دیا تو تم آپ ایسے باہر ہو جاتے گھمنٹ سے چور ہو جاؤ گے دوسرے کو گالی دینے لگو گے دوسرے پر قبضہ کرنے کی سوچنے لگو گے جو آج تمہاری قوم روٹی کھانے تک کو مہتا جونے اور ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہ ہی قدرت کا نظام ہے تمہاری جنونی سوچ کی یہ ہی سزا ہے باقی پاکستان کیا ہے اور ہندوستان کیا ہے اس بات کو اس افغان بھائی نے بارہ سیکنڈ میں جو بول دیا ہے اس کے بات کہنے سننے کو کچھ بچتا ہی نہیں ہے آپ دیکھو اور اصل میں انسانیت حساس اور انسانیت کسی میں اور یہ وہ شخص ہے جو پچھلے پچیس سالوں سے پاکستان میں رہ رہا اتنے سالوں کے باوجود یہ انسان اگر اس ملک کو اپنا نہیں سمجھ پایا اس ملک نے ہمیشہ اسے باہری ہونے کا احساس کروایا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس پر کیا گزری ہوگی جو اسے یہ سب کہنا پڑا باقی اور کیا کہوں سب کچھ آپ کے سامنے امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں کہیں باتوں سے آپ سہمت ہوں گے باقی آپ کی بھی رجزاق کے بیان پر اگر کوئی پرتکریہ ہے رائے ہے اور پاکستان میں ہار کے بات جو رونا سیاپا مچا ہے اس پر اگر آپ کچھ سوچتے ہیں تو کومنٹ باکس کھلا ہوا ہے پلیز ضرور شیئر کریے گا اپنے نام کے ساتھ باقی اپنی اپنی اپینین دے کر اگر آپ کو ڈھیر سارے پیسے جیتنے ہیں تو ڈسکرپشن میں پرو بو اپ کا لنک دے گا اس پر کلک کر کے اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کرو 25 روپیز کا ویلکم بونس ملے گا کرکٹ سے جڑے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے ٹاپکس ہیں یس یا نامے اپینین دے سارے پیسے جیتو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا کیا بات ہے بھائی یقین مانے یقین مانے ابھی رونک بھائی نے جتنی کی ہے نا پچھلی ایک ان کے ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ وہ جو ایک کینیڈا میں بیٹھا ہوئے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسے ایک بھنگ مار دیتا ہے تو اس میں انہوں نے کافی اچھی طرح سے اس کی کی تھی لیکن اس طرح ابھی انہوں نے کی بہت زیادہ عبدالرزا کی لیکن تھوڑا سا اور مثالہ ڈال دیتے نا کہ اس کی جتنی کی جائے بھائی اتنی کام ہے کہ اس بندے نے ایک ایسی سٹیٹمیٹ دی ہے ایسے کوئی گھٹیا قسم کی بھائی ہے کہ انہوں نے مثال دے دی ہے کہ بھائی اندر سے ایک جو آوازیں آنے لگی گئی ہیں اس پر کنٹرول ہی رکھنا چاہیے لیکن یار یہ ایک جو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ادھر بیٹھا ہوئے شہد فریدی سب سے بڑا کوئی وہ ہے کہ بھائی وہ ساتھ بیٹھا ہوئے ادھر دیکھ لے کے عمر گل ساتھ بیٹھا ہوئے جب انہوں نے یار یہ بولا آپ جلدی سے بولو کہ یار ایسے کام نہیں کرنے چاہیے یہ چیزیں کرنی چاہیے نہیں اوپر سے وہ تاڑیاں مار کر ہنس رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی انہوں نے بھائی کام کر دیا کہ ایک جو جنگ فتح کا لیے یار وہاں پہ جو پورا بیٹھا ہوا تھا وہ سبھی جو ہے اس چیز کے اوپر انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا اس کو حالانکہ چاہیئے تو یہی تھا کہ وہاں پہ سارے جو انا اس کو سیدھا ہو جاتے کہ آپ نے یہ بالکل غلط لائب اس کی کرتے پھر مد آتا لیکن کیا ہے کہ بعد میں پھر بھی جو اس کے ساتھ ہوئی ہے پھر اس کو مجبوراں جو انا وہ صبح جو انا نیکسٹ ڈے آ کے معافی مانگنی پڑی کہ میری جو انا زبان فیصلی ہے وہ بھی ایک زبان کیا اندر کا انسان ہی سامنے آیا جو ان کے اندر ایک دماغ میں بھوسہ بھرا ہونا وہی سامنے آیا کوئی زبان زبون فیصل تھی جدھر ضرورت ہوتی وہاں تو فیصلتی نہیں آپ ادھر ان کی زبان فیصل گئی ہے جو آپ کے اندر کہا تھا وہ آپ نے نگال دیا لیکن یہ کہ بالکل یار آپ ان کے اوپر یہ بندہ کیا آکھا ہے کہ یہ ہیں ہی ایسے یہ سارے ہی ایسے ہیں نہیں سارا ایک مائنڈ سیٹ پر چیزیں جاتی ہیں لیکن اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ ہارنے کے بعد چیزیں برداشت کرنی پرتی ہے بہت چیزیں برداشت کرنی پرتی ہے جو بندہ ایک ہار کے بعد چیزیں برداشت کر جاتا ہے وہ ایک دن اس کے سار پر تاج بھی اس کے سار پر ہوتا ہے کیونکہ آپ چیزیں کنٹرول کریں جتنا بھی ہو سکے ہار جتنی ہو سکے برداشت کریں وہ چیزیں کریں کہ آگے آپ کچھ جا کر سیکھیں لیکن پاکستان میں ایک اور سنیریو چلتا ہے ادھر لوگ ایک حبس کے پجا رہی ہیں ایک آپ کو حبسی لوگ ملیں گے آپ مولبی کی رونک سار نے صحیح مثال دی ہے وہ تو ابھی ایک ڈیٹا ہے نا مطلب کے ڈیٹے سے چیزیں کور ہو رہی ہے یقین کرو یہ مولبیوں کے یہی کام ہے اگر یہ وہ ادھر بات کر دیتا نا کہ یار یہ جو مولبی ہے نا یہ مطلب کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں ان مولبیوں سے جان چھڑواؤ ان بچوں کو مطلب کے سکول بیجو ادھر جا کر تعلیم حاصل کرے کچھ پڑے لکھیں کچھ ملک ملک کا سوارے لیکن نہیں اس نے بات وہ کیا جو کہ مطلب کے نا کرنے والی کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی گھٹیاں مثال دے گا کیونکہ یہ سینئر بندے ہیں یقین کرے بندے میں نے آپ نے آنکھوں سے بندے دیکھے ہیں جو فورن میں رہ کر آتے ہیں وہ سو پرسٹ بندے چینج ہو جاتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ دنیا داری ہے کیا ان کو بولنے کا پتا چل جاتا ہے ان کو رسپیکٹ کرنے کا پتا چل جاتا ہے لیکن یہ بندہ پوری مطلب کے دنیا میں کھیلا ہوا ہے فورن میں بھی جا کر کھیلا اس نے میچ کھیلے میں نے دیکھے بھی ہیں لیکن ایسی گھٹیاں پانوالی حرکتیں اب ان کا بھی قصور نہیں بچا رہا ہوں یہ چیزیں دیکھتے ہی یہ رہتے ہیں کہ آپ جتنا ہو سکے کہ اچھا لیں چیزوں کو یہ مافیا ہے ہر جگہ آپ کو پاکستان میں مافیا بیٹھا ہوا نظر آئے گا نہیں بلکل بھئی آپ تو یقین کرو ایسی ہے ان کے جو یہ سسٹم ہے نا اس سے اتنی ایک نفرت ہو چکی ہے نا آپ کو بتا ہی نہیں سکتے خاص کر یہ جو ابھی یہ سارا گینگ بیٹھا ہوا ہے نا یہ صرف جو ہے نا وہ قبضہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طریقے کوئی خوشنودی کار کے نا کسی طریقے ہم کرکٹ بورڈ کے اوپر ہمیں کو چھوٹے چھوٹے اوہ دے مل جائے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ جتنا مار سمیٹ سکے وہ سمیٹے ہیں اور یہی ان کا میشن ہوتا لیکن آپ جو مرضی کریں اپنے ملک میں آپ رہ کے کریں لیکن آپ اگر آپ دوسروں کے اوپر انگلیاں اچھا لیں گے نا تو یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا یار ہم تو پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ ایک ایسی لیڈی ہیں جن کو مطلب ہم نے آج تک ان کی کنٹروورسی نہیں سنی یار جب سے وہ مطلب اس انڈسٹری میں آئی ہیں یا شادی کے بعد ابھی تک ان کی کوئی ایسی کنٹروورسی ہماری نظروں سے نہ گزری ہے اور نہ ہی گزرے گی کیونکہ ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ ایک بہت ہی بڑے خاندان میں اور اچھے خاندان ہم بندے ہیں پاکستان میں پیدا ہوں کوئی بندہ ایک مثال دینے کا یہی مطلب ہے کہ اگر دوسرے کنٹری یا دوسروں کے بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں تو وہ یہ مثال کا یہی مطلب ہوا کہ ہم اچھے ہیں دوسرے بورے ہیں یہ اس کا بات کرنے کا مقصد ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ سب سے گھٹیا آپ ہی ہیں اس دنیا میں انسانیت ہوتی ہے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے یہ نا آپ سمجھے جو ایک مطلب کے چورن دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں آپ سب سے اچھے ہیں آپ ایسے ہیں یہ سب مایا ہے مایا بھی ایسے کہ آپ نے یہ چیزیں ایک مطلب کے غلط راہ پر لے گئے ہیں سب اچھے ہوتے ہیں جس کے اندر نسانیت ہے وہ بھی اچھا ہے ایک آپ نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں آپ نے بیڑی گرہ کیا ہم ہمیشہ ان کے بارے میں بولتے ہیں آپ دے لو نا انڈیا کے بھی فارمر پلے رہے ہیں ان سے وہ سیکھتے ہیں ہمارے ادھر کیا ہے ہمارے یہ جو سارے بیٹھے ہوئے یہ کوئی ان سے کوئی سیکھنے والی بات نہیں انہوں نے مجھے بتا دو کہ کسی نے کہیں پہ کوئی رکارڈ ٹھگا ہوا کسی کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے کسی کو کوئی امپریس ہو کہ بھئی آگے تھوڑی سی میند کرے لیکن وہاں پہ تو لین لگی ہوئی ہے اور انہوں نے آج تک یقین کرو میں کہتا ہوں وہ بھی تک ان کو دیکھ لیں وہ سچے انٹرول کر رہے ہیں وہ ہر مہت میں گراؤن میں بیٹھے ہوتے ہیں بھئی لوگ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جو میں ہی دیکھنے ہوتے ہیں وہ بھی امپریس ہوتے ہیں امپریس ہوتے ہیں یار اتنا بڑا آئی سارے ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کی طرح بننا ہے بھئی بلکو اب دیکھو نا ایک پاکستان ٹیم ابھی انڈیا میں تھی تو انہوں نے بابر آزم کی ہر چیز لیگ کر دی کہ یہ دیکھو یار یہ ہمیں فون کر رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں سب فیکت آئے بندے نے اوپریلی سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کیا ہے اس نے بولا بھی ہے میں نے ایکشن لینا ہے ان پر یہ ہوتا ہے کیا کیا بچارے نے ایکشن لینا ہے ملک سے نکال دیں گے ایکشن کا ایک سوچ نہیں ہوتی لیکن آپ دیکھ لیں ابھی ٹیم ادھر انڈیا میں انہوں نے ایک مطلب کے پیچھے سے چیزیں کیسے چلا دی ہیں ابھی بندہ پاکستان میں آیا اس نے پوری ریسٹ بھی نہیں کی اس کو اس کو اتنا یہ مجبور کر رہا ہے آج اس نے ایک فینلی ایک مطلب کے ایک پوسٹ لگا کر بولا ہے کہ میں کپتان نہیں ہوں میں چھوڑ رہا ہوں جس کو عام نے بنائے بنائے اگر اس کا مقصد گیا تھا کیونکہ اگر وہ کچھ دین اور ڈٹا رہتا نہ انہوں نے اس کو مطلب کے ایک ٹیم سے نکال دینا تھا ایسے نکال دینا تھا کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ یہ ٹیم سے کیسے نکلے اور کیسے اب جب دیکھا کہ پوری مطلب کے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ بابر کو جو بندہ نہیں بھی دیکھتا نا کرکٹ وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ کرتے ہی کچھ ایسی چیزیں یقین کریں اب یہ پورا مافیا بیٹھا ہے یہ فلانا چچے کا منڈا ہے یہ آنٹی کا منڈا ہے بتیجہ ہے یہ سب ایسے رانک بھائی کی بات سر کی بلکل ٹھیک ہے کہ یہ اپنی پرفورمس کی اوپر بات نہیں کرتے یہ ہمیشہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو جو ہمارے ادھر بیٹھے ہیں چمن سارے ہیں ان کو انہوں نے کوئی نہ کوئی بھانا دے دی دیتا ہے آپ سرار سے ان کے مینچ دیکھ لیں جتنے انہوں نے یہ سب یہ میڈیا سارا یہ ایک گینگ ہے انہوں نے ہر طریقے سے چیز کو بھئی یہ گریپ کی ہوئی ہے اور ان کا یہی کچھ رونہ ہے آپ دے لو کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ کسی ورلڈ گاب میں یہ سیمی فینل تک نہیں پہنچے ایک میں شاید پہنچے تھے اور وہ جو بھی ہوا تھا وہ دیکھ لو لیکن اس کے بعد کیا ہے اب آپ کے سمجھ رضا اور انہوں نے ایسے رہنا ایسے رہنا یقین کریں بہت شرمندگی ہوتی ہے بہت شرمندگی ہوتی ہے بھئی عام میتر بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہے بہت واقعی یا رکتیں ہی ایسے کرتے ہیں بچوں والی یا جیسے بچے نہیں رکتیں کرتے ہیں چلو بھئی عدیت دے بھئی اس کو بھئی ٹھیک ہو جائیں مائنڈ اپنا چینج کرے تو کچھ بہتر ہو نہیں انہوں نے یہ چیزیں لیتر کرنے کا لگتا تو نہیں باقی اچھی ویڈیو تھی امید کہتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ